آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کشمیر کی سڑکوں پر کوئی نہ کوئی احتجاج ہوتا ہی رہتا ہے اور آج نورت کشمیر کے سوپور علاقے سے یہاں پر چند جو فٹ پاتھ اونرس ایسوسیشن کے اسی لوگ جو ہے وہ یہاں پر آئے اگرچہ ان کی تعداد پانچ سو سے زائد بتائی جاتی ہیں لیکن ابھی اسی کے قریب یہاں پر فٹ پاتھ جو چلانے والے لوگ ہیں جو ریڈا فروش ہے یعنی کہ سٹریٹ وینڈر جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں مانگ ان کی بھی یہی ہے کہ ہمیں روزگار کمانے کا موقع دیا جائے اور ہمیں سٹھ کم پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے اگرچہ یہاں پر اس پر بھی کافی سیاست ہے وہ ہم کسی اور دن آپ سے ڈسکس کریں گے لیکن یہ وارڈ بینک کہلاتے ہیں چاہے وہ سرنگر ہو سوپور ہو یا کوئی اور ڈسٹرک ہو ان کے بغیر کوئی الیکشن جیتے گا ہی نہیں اور ان پر بھی کافی زیادہ الیکشن جو ہے وہ بھی یا ہم کہیں گے سیاست ہو رہی ہے اور الیکشن کے دعوے اب کیے جا رہے ہیں تو یہ سیاست ابھی بہت گرمائی جائے گی لیکن یہ بچارے جو دن میں کماتے ہیں رات کو کھاتے ہیں ان کا جو اہلی خانہ ہے وہ اسی پر سب کچھ ڈپینڈنٹ ہے جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کچھ لوگوں کا جو یہاں پر آئے ہیں کہ کچھ ان کے بچے جو ہے سکول اسے بھی نکالے گئے ہیں کیونکہ یہ فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر یہ کفن باندھ کر آئے ہیں آپ کو میں دکھاؤں کہ یہاں پر یہ کفن باندھ کے آئے ہیں کفن باندھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ ہمارا آخری جنگ ہے کفن کوئی بھی اگر پہنتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری آخری جنگ چل رہی ہے آخری جنگ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کہیں ایک دنوں سے ان کے لیے کافی زیادہ ایسے سہولیات فراہم کی گئی تھی جس میں ان سے یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں پر سڑکوں پر ان کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی پھر کن وجوہات کی بنا پر ان کو پھر سے سڑکوں سے ہٹایا گیا اگرچہ ان کو ایک میدان میں بھی رکھا گیا لیکن وہاں پر جو منسپل کورپریشن ہے یا منسپل کمیٹی ہے وہاں پر مردے جانور ڈالے گئے یعنی کی پورے سوپور کا جو کیچڑ نکلتا ہے جہاں پر ان کو جگہ دی گئی تھی وہاں پر وہ کیچڑ ڈالا گیا مزید جانکاری کے لیے انہی سے بات کریں گے آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیجئے پہلے سر میرا نام میرا جو جنڈار ہے میں سوپور کا باشندہ ہوں سوپور کی جگہ سوپور میں سوپور میں پولیسٹیشن کے پاس یہاں پر آپ بہت سارے آئے ہیں کفن باندھ کر آئے ہیں کچھ پوسترز بھی آپ نے لگا رہے ہیں کیا مین ریزن ہے یہاں پر آنے کا سوپور میں سننے والا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں ہے ہماری بات کوئی نہیں سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا ہے ہماری بات میرے باپ کو ہو گئی پانچاس سال وہاں بیٹھتے ہوئی مجھے ہو گئی بیس سال ہم وہی کام کرتے ہیں پڑھانے لکھانے کا کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے گھر میں اب ہم بچوں کو پڑھاتے لیکن پڑھانے نہیں دیتے گورنمنٹ کھالی وہاں آتے جو بھی ایڈیوٹیشن آتا ہے لات مار کے بگا دیتے ہیں بولتے ہیں یہاں سے جاؤ اس روڈ پہ بیٹھو اس روڈ پہ اٹھاتے ہیں اس روڈ پہ ڈالتے ہیں ہمارے پاس جگہ کوئی نہیں ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہم اس تقریباً بیس دن ہوگی ہمیں گھر میں بیٹھ ہوئے کبھی جاتے ہیں ایڈی سی کے پاس کالاؤ پرسو آجاؤ منصیب بڑی کے پاس سب کو سب کے پاس گئے کچھ مہینوں پہلے یہاں پر بتایا گیا تھا کہ جن کے پاس ریسٹریشن ہوگی وہی وہی وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں کیا آپ کے پاس ریسٹریشن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگرچہ یہاں پر اگرچہ ریسٹریشن بھی دی گئی ہے جبکہ اس پر بھی کافی سیادہ اس سے پہلے بھی سیاست ہوگی ہے ان کو ہٹایا گیا پھر بٹھایا گیا اور اس میں کافی زیادہ ایسے ویڈیوز بھی وائرل ہوئے تھے جس میں یہاں پر مونسپل کورپریشن کے کچھ میمبر جو ہے انہوں نے بھی سامان پھینکا تھا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان پر کافی زیادہ سیاست ہوئی ہے آج اگرچہ یہ رو رہے ہیں یہاں پر بلک رہی ہے ان کی تڑپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کے ان آنسوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ ان کے آنکھوں میں آنسو ہے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے ان کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے آپ بتائیے کون کون لوگ آپ کے پاس آئے جو بتا رہے ہے کہ آپ کو یہاں سے ہر کوئی ایڈمیشن آتا ہے سوپر کے ہر کوئی ایڈمیشن آتا ہے بھگا دیتا ہے کوئی بولتا ہے ڈنڈے مار کے بھگا دیں گے کوئی بولتا ہے یہ آپ نے بول رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہم دکھاتے ہیں ان کے پاس پتا ہے منسپلٹی دی گئی وہ بکھائے انہیں مرداز ڈالے ہمارے پاس تین لاکھ روپے ہم نے جمع کیے گھر میں سب چولو کے پاس جمع کیے پھر وہ بھرائی ڈالی ہم نے وہ ٹھیک کیا پھر پانچ دس دن ہو گئے وہاں سے ڈالے وہ مردے شورتے جانوار پھر بدبو آنے لگے پھر ہم نے باہر نکالنے کی کوشش کی انہیں جلدی جلدی وہاں سے بیٹھنگیں بنا دی تقریبا ایک مہینے کے اندر بیٹھنگیں وہاں تیار کی یہ ہمارا ریش ٹیشن ہے پھر ہمیں وہاں بگا دیا گیا اب جاتے ان کے پاس ہمیں کوئی جگہ دیا تھا وہ بولتے آج کیسے گزارہ کرتے آپ آج گزارہ نہیں ہوتا ہے کوئی گزارہ نہیں ہوتا ہے آج بیج دن ہو گئے اگر پانچ سور پر ہم چامپو لیتے گھر میں دودھ بودھ بچے کا خرچہ دیتے اس میں لیکن آج بیج دن ہو گئے نہ کچھ گھر میں آیا نہ کچھ کھایا کچھ بھی نہیں مجھے بارہ سال کی بیٹی ہے بارہ سال کی بیٹی ہے لیکن وہ بانگ دے اس کے جوتا پھٹا ہوا ہے اس کا یہ بودھ جوتا پھٹا ہوا ہے وہ بول رہا ہے پاپا جوتا دے میں کہاں سے لاؤں ہوں کہاں سے لاؤں گا میں کہاں سے لاؤں گا میں گورنمنٹ سکر میں وہ پڑھتے ہیں مجھے بھی قائش دی میں وہ پریویٹ سکر میں بڑھا دیتا کوئی افسر بنا دیتا میرے ساتھ میرے پاس نہیں آتا وہ ریڈی کر کام کرنے لیکن گورنمنٹ نہیں کرتی گورنمنٹ بولتی ہے ڈراغز بیجے گورنمنٹ بولتی ہے یہی کام کرے جو اس کا باب کرتا ہے کیا گریبوں کا کوئی آواز سنے والا نہیں ہے قدم کر دیا ہم کو گورنمنٹ نے روڈ پہ لا دیا باپاری کا کرز آئے باپاری کے باس مال آتے ان کو پیسہ دینا ہے یہ جو بینک کا لون لیا ہم نے پانچاس ہزار پیار ان کا بکستہ نہیں اٹھتا ابھی کتنے لوگ آپ اس کاروبار سے منسلک ہے ہم کم سے کم پانچسو ہے پانچسو ریڈی والے ہیں ہم اٹی پائیو یہاں آ گئے ہم اٹی پائیو سارے روڈ پہ بیٹھتے ہیں کوئی مستقل جگہ نہیں ہے کوئی مستقل جگہ نہیں ہے روڈ پہ سارے روڈ پہ ماکول جگہ ہی نہیں ہے ماکول جگہ ہوگی اگر یہ جگہ دے دھی وہاں چھوٹے چھوٹے دکان بنا دیتے ہاں ہم سے خیرائے لیتے ہم انکار نہیں کرتے کوئی زمین دیتے ہم خود ہی بنا دیتے لیکن نہیں دیتے ابھی کیا کچھ اپیل کریں گے اگر کوئی سننے والا ہوگا ہم گورنمنٹ سے یہ اپیر کرتے ہمیں ایل جی صاحب سے یہ اپیر کرتے ہمیں کوئی ماکول جگہ دے دے جہاں آرام سے روزی روڈے کم ہے کوئی لات مارنے والا نہیں آئے کوئی پیچھے آئے نہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ کافی زیادہ ایموشنل جبکہ انہوں نے بتائے کہ بارہ سال کے ان کی بیٹی ہے اس کا جھتا بھی فٹا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی مزریز یہاں کے لوگوں میں ہیں اگرچہ یہاں پر یہ دن میں کماتے ہیں انٹو ماؤت کمانے والے لوگ ہیں اور انٹو ماؤت کمانے والے لوگوں کی کیسے وہ زندگی بسر کرتے ہیں یہ آپ بہت بھی سمجھتے ہوں گے جو ان کے سامنے یا ان کے ساتھ میں پلے بڑے ہیں لیکن آج دیکھئے قریب قریب یہ اسی سے زائد لوگ یہاں پر آئے ہیں جبکہ بتایا جاتے کہ پانچ سو سے زائد ایسے لوگ ہیں جو اسی کاربار سے منسلک ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے پھر سے ان کو جگہ دی جاری ہے پھر سے ہٹایا جا رہا ہے کون سی سیاست ہو رہی ہے کیا عام لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے ایسے کہیں ایک سوالات جو ہے ہم آئے دن آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں لیکن کیا یہاں پر سب کچھ جو ہے ڈیف ایئر سے سنا جاتا ہے کیا کوئی اس میں پیش رفت جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگ جو ہے یہ بہت تنگ آمد و جنگ آمد لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے ایسے کام نہیں کیا جائیں گے تو یہ کوئی بھی ایکسٹنٹ کے لیے جا سکتے ہیں لیکن خدا نہ کرے کہ ایسا ہو ایڈمسٹریشن کو چاہیے کہ ان کا مسئلہ جو ہے فل فور حل کرے اور ان کو بھی روزی روٹی کمانے کا حق دے فردوسلائی و جانرمانی جے کے نیوشڑے سکتے ہیں